بتائیں اسلام آباد میں منرل سمیٹ کی بتاہی سیشن میں وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب میں خطاب میں کہا کہ اب باتیں نہیں عمل سے ترقی کی احتاف حاصل کرنے ہیں چھیک خرب ڈالر کے مادنی زخائر سے ملک کی تقدیر بدلیں گے پچھتر برس میں ہوئی زیادتیوں کا ازالہ کریں گے غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے جنگ کوئی آپشن نہیں ہے مسائل کا واحد سنجیدہ مذاکرات ہیں پڑوسے ممالک کو مل کر کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں سیاسی وجہات کی بنا پر تزبزب کا شکار رہے لیکن اب ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے ترقی کی راہ میں کرپشن بڑی رکاوٹ رہی گزشتہ دور میں نیب حقیقی ملزمان کو چھوڑ کر معزیزین سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا رہا لوگوں کے زہروں میں زہر گھولا گیا تع profesora spillہ پڑوسے چنھ پڑوسے پڑوسے 6 trillion dollars imagine 6 trillion dollars and yet where we stand today I will not mention names here because that's not the intent and purpose of this meeting because today is the day to learn our lesson from the past کا مطلب ہوتا ہے لیکن کے لئے دفنس پرکے